بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل آج دس نومبر دوہزار بائی سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سرعہ الانعام میں ارشاد باری تعلیٰ ہے اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور یقین جانو کہ متقیوں کے لیے آخرت کا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی پبلک پروسکوشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر تجارتی پردہ پوشی میں ملوث سعودی یا غیر ملکی اپنے غیر قانونی کاروبار کی نشاندہی سے قبل متعلقہ حکام کو اس بارے میں آگاہ کریں گے سعودی عرب کے قوانین کے مطابق ان قید اور جرمانی کی سزا نہیں ہوگی بات رہے سعودی عرب میں سولہ فروری کو ایک اہم قانون پاس ہوا تھا کہ وہ غیر ملکی یا سعودی شہری جو غیر قانونی لیول پر کاروبار میں ملوث ہیں انہیں سولہ فروری دوہزار بائیس تک ایک محلت دی گئی ہے اگر وہ اس کے بعد کسی بھی لیول پر کوئی کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے تو سعودی عرب کے قوانین کے مطابق ان کے خلاف کاروبار کی جائے گی وہ غیر ملکی اور سعودی شہری جو متعلقہ اداروں کو اس بارے میں اطلاع کریں گے کہ انہوں نے غیر قانونی لیول پر تجارتی پڑھتا پوشی اختیار کر رکھی تھی اور متعلقہ اداروں کو اس بارے میں کوئی اطلاع پہلے موجود نہیں تھی یعنی ان کی نظر میں یہ کاروبار نہیں آیا تھا تو ایسی صورت میں انہیں قید اور جرمانی کی سزا سے معافی مل جائے گی مگر یاد رہے زکاة اور ٹیکس سے معافی انہیں نہیں ملے گی وہ انہیں لازمی ادا کرنا ہوگا مگر جو قوانین کے مطابق قید اور جرمانی کی سزا ہے اس سے وہ بچ جائیں گے یاد رہے سعودی عرب میں تجارتی پردہ پوشی کی سزا پانچ سال قید اور پچاس لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں یاد رہے سعودی عرب میں تجارتی پردہ پوشی سے مراد غیر ملکیوں کا سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنا یا سعودی شہریوں کا اپنے نام سے غیر ملکی افراد کو کچھ پروفٹ کے لحاظ سے کاروبار کرنا یہ دونوں ممنوع ہیں کسی بھی لیول پر سعودی عرب میں تجارتی لحاظ سے یہ اجازت نہیں ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ریاد میں گدہ گری یعنی بھیک مانگنے میں ملویس کئی افراد کو گرفتار کیا ہے ان افراد میں پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیشی افراد بھی شامل ہیں پاکستانی افراد کو سگنل پر پانی کی بوتلیں فروخت کرنے کے بہانے بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا جبکہ بنگلہ دیشی گرفتار شدہ شخص مختلف دکانوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پایا گیا تھا سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ بھیک مانگنے کی ایک ایسی کوشش کرنا جس سے لوگ اکثر بیوکو بن جاتے ہیں اسی بھی لیول پر سعودی عرب میں قابل قبول نہیں سخت کاروائی کی جائے گی ادارہ نے کہا کہ اتیات اور خیرات کے خواہشمندوں کو چاہیے کہ وہ لائسنس شدہ اداروں کی خدمات حاصل کریں دکانوں مارکٹوں ٹریفک سگنر اور پبلک مقامات پر بھیک مانگنے والے پیشاور افراد کو کسی بھی لیول پر ہمدردی کے لیاز سے کچھ نہ دیں سعودی عرب کے اہم علاقے جدہ سے خبر آئی کہ جدہ پولیس نے سونے کے زیورات اور نقدی لوٹنے کی واردات میں ملویس چار غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جدہ پولیس نے بیان میں کہا کہ فلپائن کے چار شہریوں نے اپنے ہموطن کے فلیٹ میں گھز کر سونے زیورات اور نقدی چھین لی تھی اور واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے پولیس نے ریپورٹ پر تفتیش کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد ملزمان کو پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے بینکوں کے ترجمان کے جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیاز سے جو ریال ریٹ دے رہے ہیں اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں پاکستان کے لیے ایک ریال ریٹ کی قیمت کچھ کمی کی جانب گئی ہے اٹھاون روپے انتر پیسے ایک ریال پاکستان کے لیاز سے دستیاب ہے جبکہ مختلف بینک جس میں فوری بینک اٹھاون روپے تیس پیسے ایس ٹی سی پہ اٹھاون روپے آٹھ پیسے تحویل الراجی اٹھاون روپے بیس پیسے ویسٹر یونین اٹھاون روپے چھبیس پیسے نی گرام اٹھاون روپے پچیس پیسے اور ٹیلی منی اٹھاون روپے بیس پیسے کا ریال ریٹ دے رہے ہیں 21.71 روپے میں دستیاب ہے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 27.97 ٹکے میں دستیاب ہے مدینہ منورہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب شادی سے تقریب پر واپسی میں ایک فیملی حادثے کا شکار ہو گئی حادثہ کچھ ایسے ہوا کہ فیملی گاڑی میں سفر کر رہی تھی کہ اچانک ایک اونٹ سڑک پر آ گیا جس سے بچنے کی کوشش میں گاڑی اُلٹ گئی متاثرہ خاندان کا تعلق یمن سے ہے دارہ صحت کے ترجمان عبد الرحمان الحمودہ نے بتایا کہ ٹریفک حادثے میں متاثرین کو المہد جنرل ہسپٹل کے امرجنسی وارڈ میں داخل کرائے گیا ہے ترجمان نے کہا کہ لال احمر کی ایمبولنسوں کے ذریعے آٹھ زخمیوں کو ہسپٹل منتقل کیا گیا جس میں تین کی حالت نازک ہے جنہیں مدینہ منورہ کے کنگ فہد ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے یاد رہے الکریدہ المہد مدینہ منورہ روڈ پر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں چند روز قبل بھی ایک نوجوان یہاں پر جانبک ہوا تھا